بسم اللہ الرحمن الرحیم وضائف لے سکتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر جو موبائل نمبر دیا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ مناسب وقت کے اوپر رابطہ کر لیں تاکہ آپ کی مناسب رانمائی کی جا سکے بارسورت آپ کی پسندیزگی کے اوپر ہم آپ کے شکر گزار ہیں آج ایک نئے اس میں باری تعالیٰ کو لے کر حاضر ہیں الرحمن یا رحمانو اے رحمت والے اس کے عادات دو سو اٹھانویں اور خاصیت جمالی ہے رحمان کا لفظ رحمت سے ہے اور اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے ایک عام اور دوسری خاص اللہ پاک کی عام رحمت ہر ایک کے لیے یعنی بلا تفریق مذہب خواہ مسلمان ہو یا کافر یہودی ہو یا نصرانی خدا کا دشمن ہو یا دوست انسان ہو یا جانور درخت ہو یا پتھر ہر ایک پر رحمت نازل ہوتی ہے مثلا جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے امیر ہے یا غریب ہے ہر ایک کے چھت پہ برستی ہے ہر ایک کے سہن میں برستی ہے اور ہر ایک کی کھیتی کو سہراب کرتی ہے اسی طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مشان اتنی وسط والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے اسے پڑھنے کے چند فوائد آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں حصول رحمت کا ذریعہ یا رحمان کا ورد حصول رحمت کے لیے بہت مجرب ہے جو شخص اسے روزانہ گیارہ سو مرتبہ صبح یا شام پڑھنے کا معمول بنا لے دروازے کھول دیتا ہے بے شمار بزرگان دین اور مشایخ نے اس اسم کو کسرت سے پڑا اور ان پر اللہ کی رحمت نشاور ہوئی اسے پڑھنے سے دل عبادت کی طرف بہت مائل ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے مزاج کی تلخی اور سختی کا کہتے ہیں کہ ہم لوگ سخت مزاج ہیں تو اگر کوئی سخت دل ہو تو اس کے لیے ایک گلاس پانی لے کر 101 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کر کے اسے یہ پانی پیلا دیا جائے تو اس سے اس کے دل کی سختی نرمی میں بدل جائے گی اور اس میں میربانی کا انصر نمائی دکھائی دینے لگے گا لفظ رحمان یا رحمان کو لکھ کر اگر مدد نظر رکھیں تو اس سے مزاج اور طبیعت میں نربی اور مطانت پیدا ہو جاتی ہے بہت سارے ہمارے ناظرین رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جوان ہیں یا بیٹے جوان ہو گئے اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو یعنی اس کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو الہدہ یا پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر بابوزو روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑے اور ہر روز وظیفہ ختم ہونے پر اللہ کے حضور نیک رشتہ ملنے کی التجاہ کرے انشاءاللہ بہتر اسباب پیدا ہوں گے اس وظیفہ کے شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ استغفار ضرور پڑے ناظرین اکرام کتنے ہی لوگ ہیں جو آج مختلف بیماریوں کے سبب جو ہے وہ حافظے کی کمزوری کا شکار ہیں اور بعض نیچرلی حافظہ ان کا کمزور ہوتا ہے تو جن کے حافظے کی کمزوری ہو اور ان کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو ان کی ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کا پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے اس سے یاداش میں بہتری ہوتی ہے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص غفلت اور نسیان کا شکار ہو تو ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم اکیس دفعہ پڑھا کرے غفلت اور نسیان یعنی بھول جانے کی عادت دور ہو کر نماز کی محبت بھی پیدا ہوگی اور وہ اپنی ہر چیز کو یاد رکھے گا ہماری بہت ساری ماں رابطہ کر کے یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں لیکن وہ پڑھنے کی طرف ان کا دل بلکل نہیں لگتا ہے ہم سکول جا بھیجتے ہیں تو بعض بچے سکول جاتے نہیں ہیں اور اگر جائیں تو ہمورک نہیں کرتے ہیں بلکل پڑھائی کی طرف ان کا دھیان نہیں لگتا تو جو بچے پڑھائی میں دل لگا کر نہ پڑھیں بلکہ بھاگتے ہوں ان کے والدین اس اسم کو گیارہ روز تک روزانہ ایک ہزار سات سو اٹھاسی مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے پلائیں انشاءاللہ بچوں کا دل پڑھائی میں لگنے لگے گا اور بچے پڑھائی میں ہوشیار ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ بہت اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے جن کے ہاں اولاد تو ہو لیکن اولاد نافرمان ہو یعنی کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے تو حمل کے آخری قریباً ایک سو دنوں میں اگر حاملہ عورت ہر روز یا رحمانوں کا ایک اسم مبارک کسی کاغذ پر لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو نگر لے تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ آتا فرمائے گا اور وہ اولاد نیک اور سعادت مند ہوگی بہت سارے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں یا ان کا سر کانپنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم راشے کی بیماری کہتے ہیں اگر کسی کو راشے کا عرضہ لائق ہو تو باوضو ہو کر ایک کپ پانی لیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور راشہ کے مریض کو صبح و نہار مو پلا دیں ہر روز کے اس عمل مبارک سے جلد ہی مرض میں آفاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اسے جلد شفا نصیب ہوگی ناظرین اکرام ہر شخص بلکہ ہر دوسرا شخص روزی میں کمی کا رزق میں کمی کا جو ہے وہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے صبح کی نماز باجمات ادا کرنے کے بعد ہر روز دو سو اٹھانویں بار یا رحمانوں کا ورد کر کے دعا مانگنے سے اللہ تعالی بندے کے سامانے نشو نماء اور رزق روزی میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس ورد کو اگر معمول بنا لیا جائے تو اس کے اور بھی بہت سارے برکات و فیوز جاری رہتے ہیں اور اس کے بہت سارے کام سمرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص بد اخلاق اور بری عادت والا ہو تو اسے اسے مبارک رحمان یا اس کے نقش کو مشک یا زافران سے لکھ کر اس شخص کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس شخص میں انشاءاللہ اخلاق حسنہ حیاء رحم اور آجزی پیدا ہو جائے گی چھا ہمارے ہاں ایک مرض ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کوئی مرض شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے یعنی مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگ جائے تو دوسرا شخص باوضو حالت میں مریض کے سرحانے بیٹھ کر تین سو مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑے اس سے بے ہوش مریض ہمیں بھاگ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں لیکن پروردگار عالم کا نام یا رحمان ہمیں صحت و سلامتی دینے کے لیے ہمارے پاس موجود لیکن ہم رجوع نہیں کرتے ہیں اچھا جو ہمارے دوست کھیتوں کے لیان میں کام کرتے ہیں کاشکاری کرتے ہیں ان کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ہمارے فصل میں یا ہمارے پھلوں میں برکت نہیں ہے اگر کسی کی کھیتی یا درخت پھل نہ دیتا ہو یا پھل کم لگتا ہو تو ایسی صورت میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد ایک گلاس پانی لے کر 101 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کریں اور پانی درخت کی جڑوں میں ڈال دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے مطلوبہ مقصد پورا کرے گا یہ وظیفہ یا رحمان کا جامع وظیفہ ہے جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اسے یا رحمان کے مکمل طور پر فوائد حاصل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ لازمان مہربان ہوگا بشرتے کے وظیفہ پڑھنے میں اخلاص ہو یہ وظیفہ 3125 مرتبہ روزانہ 40 یوم تک پڑھا جائے انشاءاللہ جو حاجت دل میں ہوگی اس کی برکت سے جلد پوری ہوگی یہ وظیفہ محبت کے لیے بوری آدات چھڑوانے کے لیے دوسروں کو تسخیر کرنے کے لیے اور محبوب کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے یا رحمان کل شیئن ووارسہ وراحمہ یا رحمان یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ تمام خصوصیات انسان کو حاصل ہوتی ہیں یا رحمان کا نقش اور اس کا عمل اسم کا یا رحمان کا اسم اسم کا نقش جو ہے وہ ہر رحمت والے کام پر کام آتا ہے لہٰذا اس کی پہلے زکاة ادا کریں اس کی زکاة کیا ہے یا رحمان کی اکتالیس دن تک گیارہ ہزار سات سو اٹھائیس مرتبہ روزانہ اس کی پڑھائی ہے زکاة ادا کرنے کے بعد اس نقش کو تمام کاموں کے لیے دے سکتے ہیں انشاءاللہ رحم اللہ کی رحمت سے ہر جائز کام ہو جائے گا اگر کوئی شخص یا رحمان کا نقش لکھ کر اپنے پاس مستقل طور پر رکھے تو وہ لوگوں کے برے سلوک اور ان کے غلط رویے سے بچا رہے گا جو آباب اس کا نقش حاصل کرنا چاہیں وہ ٹیلی فون پر رابطہ کر دے گا بذریہ سوشل میڈیا ان تک یہ نقش بھی پہنچا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پیارے نام رحمان کی برکات عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ